جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں جی چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کفر کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہونا مراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح جدوجہت رائے راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ رکھا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو اعمال لائے اور جو انہوں نے نیک عمل کیا اور ان کے میزمانی کے لیے فردوس کے باہر ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو بلکہ اگر اتنی روشنی ہم لے کر آئیں